ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں خیاری ایسے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کینڈا کے ویزا ریفیوزل کے بارے میں اور جو سٹڈی گیپ ہوتا ہے اس کے باوجود آپ ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں یا جو ریفیوز ہوتا ہے ویزا وہ کس وجہ سے ریفیوز ہوتا ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے سب بائیوں سے ریکویسٹ اگئی ہے چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آپ آنے والی ویڈیو دیکھ سکو یا ویزا ریفیوزل یہ جو پورا جو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ ایک میرے جاننے والے کے ساتھ ہوا ہے جس کا سٹڈی گیپ تھا دین اس نے امیگریشن لاغ جو ویزا ایکسپرٹ والے ہوتے ہیں ان سے مدد لی دین ویزا اس کو ملہ بٹ جو ہول پروسیس ہے میں بتانے کا وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بھائی جو ایسے ہیں جن کی سٹڈی گیپ ہو جاتی ہے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ سٹڈی گیپ کی بنا پر کیا ایس اوپیز لکھیں یا کیسے ویزا ا ایجنٹ آپ سے لے تو لیتا ہے آپ کا ویزا دین اپلائی نہیں ہوتا ہے ریفیوزل آ جاتا ہے تو ایجنٹ کی فیز جو بھی پانچ سو ہزار ڈالر ہوتی ہے وہ آپ کی ساری کی ساری ضائع جاتی ہے کیونکہ واپس نہیں دیتا وہ کہتا ہے میں نے اپنا کام تو کیا ہے نا باقی آپ دیکھ لو ویزا ریفیوزل امبیسی سے ہوا ہے تو میں واپس کیسے دے سکتا ہوں تو اس سارے کیس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے میرے ایک دوست ہے جس نے گریجویشن کی تھی دوزر گیارہ میں پھر دین اس نے ویزا اپلائی کیا تھا جنوری میں تو اس کے آئیلیٹس کے بینڈ تھے فائی پوائنٹ فائف تو اب آپ دیکھ لو کتنا زیادہ گیپ ہے دوزر گیارہ میں گریجویشن ہے دین دوزر بیس میں جا کے وہ اپلائی کر رہا ہے اور آئیلیٹس کے بینڈ بھی فائی پوائنٹ فائف ہے جس کی بنا پر اس کا ویزا ریفیوز ہو گیا اور ریفیوزل میں لکھا ہے کہ آپ کے جو آئیلیٹس کے بینڈز ہیں وہ تھوڑے ہیں دین اس نے ٹرائی کی آئیلیٹس کی ا بینڈ آگے دین اس نے اپلائی کیا دین اگین ریفیوزل آگی کہ آپ کی سٹڈی گیپ اور یہ سارے ایسو پیز جو اس نے لکھی تھی اپنی ڈسکریپشن میں وہ اس بینہ پر اس کا ریفیوزل آگیا دو دفعہ ہو گیا تیسری دفعہ اس نے سوچا کیونکہ اس نے سوچا ہوا تھا میں نے جانا تو ہے دین اس نے ٹرائی ماری کہ کسی ویزا ایکسپرٹ سے یا امیگریشن لاغ کے ساتھ کونٹیکٹ کیا جائے دین اس کو ایک امیگریشن لاغ فیسر ملا جس سے اس اس نے اس کو ساری ڈیٹیل میں بتایا کہ اگر آپ کی سٹڈی گیپ ہے تو ایک مینگ چیز آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئیلیٹس نو میٹر کہ یونیورسٹی کی یا کالیج کی ریکوائرمنٹ 5.5 ہے یا 5 ہے یا 6 ہے یا 6.5 ہے یا 7 ہے جتنی بھی ہے وہ یونیورسٹی کی وہ اپنی ریکوائرمنٹ آپ کو اپنے آئیلیٹس کے بین میں زیادہ سے زیادہ سکور لینے چاہیے کیوں صرف ایک آئیلیٹس ہی ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں اور نئی ڈگری سیٹیفکیٹ آپ کے پاس جو جس کی بینہ پہ آپ اوپر نیچے نمبر کر سکتے ہیں کیوں جو گیپ ہو گیا وہ آرےڈی ہو گیا جو نمبر آپ کے آئے ہیں وہ آرےڈی آگئے ہیں جتنی پرسنٹیج آپ کی ڈگری میں ہیں بٹ ایک آئیلیٹس کا جو سیٹیفکیٹ ہے یہ ایک وائز سیٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کی بینہ پہ جس کے سکور آپ کم زیادہ خود کر سکتے ہیں اور فریش سیٹیفکیٹ ہوتا ہی ہے سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے تو جب بھی آپ اپنی فائل پہلی دفعہ لگائیں جس کا گیپ ہو تو فائل کو اتنا سولیڈ بنا کے لگایا جائے کہ ریفیوزل نہ ہو ایسے لوگ بہت ساری دوست لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں گیپ ہو گیا یار آئیٹس یونیورسٹی تو فائیف مانگ رہی ہے فائیف آگئے ہیں میرے لادو جی فائل پھر ریفیوزل آ جاتی ہے یونیورسٹی اگر آپ کو فیفٹی پرسنٹ مانگ رہی ہے تو جن کا گیپ ہوتا ہے ان کی فائل کو ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہونا چاہیے دین ویزے کے چانسز نائنٹی پلس ہو جاتے ہیں ایک آپ کا گیپ ہے پھر یونیورسٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسی جو ریکوائرمنٹ پر آپ اپنی فائل لگا رہے ہو دین ویزا آفیسر آپ کو ویزا نہیں دیتا رفیوز ہوتا ہی ہوتا ہے آپ کا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو آئیلیٹس کی تیاری کینی چاہیے بہت زیادہ اور اچھے سے اچھے اس میں بینڈ لینے چاہیے ایک وائد یہ ہے سیکنڈلی اپنی ایس او پیس جو سٹڈی کا گیپ ہے اس ایس او پیس کو اس طرح پلان کرنا چاہیے کسی ویزا ایکسپرٹ کے ساتھ کہ اس طرح ڈسکرپشن دینی چاہیے اس کی کہ آپ کو لگے کہ اس ویزا آفیسر کو لگے کہ ہاں اس کو ویزا اس کا گیپ جو ہے یہ جینوین ہے کسی وجہ سے ہے یہ تھرڈ یہ کہ کون ایسا کورس آپ کو دیکھنا چاہیے جس کورس کی ڈیمانڈ کینڈا کے اندر بھی ہو کہ آپ ڈگری لیتے ہو دین ان کو بھی اس کورس کی ضرورت ہو وہاں ایمپلائیمنٹ کی کمی ہو اس کورس کے مطابق یہ تین مہین چیز ہے پہلے جو آئیلیٹس آئیلیٹس میں اچھا سیکنڈ ایس او پیس اچھی لکھنی چاہیے اور تھرڈ کے آپ کورس ایسا چنو یا کوئی بھی کالیج یا کورس ایسا چنو جو جس کی ڈیمانڈ ہو اس میں سٹڈی لو فورت یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کیونکہ کالیج بھی ایسا ہو یا یونیورسٹی ایسی ہو جو اچھی بڑی یونیورسٹیوں میں آتی ہے جن کو ویزا فیصد جن کا ویزا ریفیوز کرتے ہو سوچے ایسے چھوٹے چھوٹے کالی میں کیونکہ جن کا سٹڈی گیپ ہوتا ہے ان کا ویزا ہی مشکل ہوتا ہے باقی اور کوئی مشکل نہیں جس کا فریش ہے وہ اپنا کسی وقت کیسے بھی اپلائی کر سکتا اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا فریش والے کا سٹڈی گیپ والے کو یہ ہوتا ہے کہ اچھی سی یونیورسٹی کالیج ڈھونڈے جس کی ویزا ریشو بہت اچھی ہو جس کی کینڈا کے اندر رینکنگ بہت اچھی ہو دن آپ کا ویزا آئے گا آپ وہاں جا کے دن آپ فردر وہاں جا کے آپ چینج بھی کر سکتے ہو کورس کسی سستے کالیج یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہو پہلی یہ تین چار چیزیں ہوتی ہے جس بینہ پہ اس کو نے پھر ویزا لگوا لیا اپنا دن وہ وہاں بیٹھا ہے خوب کے ویڈیو آپ کو اچھی لگے اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا دعاو میں یاد رکھنا